بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد الویت اتھار علیہ وسلم کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و عالم اللہ علیہ وسلم محمد راجی و رجل خروردگار علم کا انتہائی احسان ہے انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں دین موبین سے نبی اور آل نبی کی محبت سے نماز ہے اس دعا کے ساتھ کے انشاءاللہ پرچمے قرآن اہل بیت کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ خدا ہمیں وارث اہل بیت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت گرام شہادت نصیب فرمائے سامدعوں کی قبولیت کے لیے شہدہ کی مقام کی بلندی کے لیے وقت کے امام کے ظہور میں تاچیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد وآلہ اللہ اللہ صلی اللہ حمد وآلہ حمد وآلہ حمد وآلہ رضی اللہ علم نے دین امبین کے ذریعے سے جو کچھ انسان کی ہدایت کے لیے اس میں کچھ امور جو وہی کے ذریعے سے انسان کے سامنے بیان ہوئے کچھ حقائق تھے کچھ مفاہیم تھے کچھ احکام تھے کچھ ایسے حقائق تھے جس کو فکر انسانی کشپ نہیں کر سکتی تھی سائنس کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس دنیا کی بات ایک اور دنیا ہے یا نہیں ہے کوئی ٹیکنالوجی اس کو ثابت نہیں کر سکتی تھی اسی طریقے سے کچھ مفاہین تھے جن کو فکر بشری یا اتنی جلدی نہیں سمجھ سکتی تھی یا اصفان سمجھ ہی نہیں سکتی تھی اور کچھ احکام بھی اسی طرح سے تھے جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے اندر اختلاف اتنا زیادہ تھا اور آج بھی ہے چودہ سو سال کے بعد کہ اگر خدا کی وحی خدا کا علم نہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا البتہ کچھ مفاہین دین میں ایسے بھی دیئے گئے جن کو انسان شاید کسی اور راستے سے بھی سمجھ سکتا تھا لیکن اگر چودہ سو سال پہلے سمجھ لیتا تو بہت سارے مسائل کافی پہلے حل ہو جاتے ہیں ایک مسائل آپ کی خدمت میں انس کروں گا درود بھیجے گا محمد و عالم اور اسی مسائل سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کو اسلام سمجھانا ہے یا دنیا کو اسلام دینا ہے اگر خود ہمارے پاس ہو تو یہ دینا کیسے ہے سمجھانا کیسے ہے آپ تصور فرمائیے بعض اسلام کے حکام ایسے ہیں جن کو ہم بھی جانتے ہیں چودہ سو سال سے ہمارے پاس ہیں چودہ سو سال پہلے سے دوسرے لوگ یا انہیں قبول نہیں کر رہے تھے یا ان پر توجہ نہیں دے رہے تھے چند سالوں کے اندر ان کی توجہ اس بات پر آ گئی نہ یہ کہ حکم دینی تھا کسی اور وزید خوال دبو لہجہ طریقہ سار بالکل ایسی تھا جیسے ہمارے پاس ہوئی جہاں پر تشخص اپکے امدی کا یورپ بنے ہیں کچھ نہ کچھ خبر آ رہی ہے میں پاس کولے پاکستان سے پورے دنیا پر شمار کر لیں اور سب دین ہیستان سے دیکھوں جنہیں ہیسائیت کو بھی دیکھیں تمام اتیان آپ کو دیکھیں تو دین کے نام جان دینے باہر ہے دین کے نام پر جان دے رہے ہیں سوال یہ آپ نے دین سے حاصل کرتے ہیں مسئلہ کچھ کچھ دین سے کیا حاصل کرنا تھا سادہ سے بات ہے کب سے کب جن چیزوں کا دین نے باہدہ کیا تھا وہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا اور اگر مسئل میں آپ سے کہوں کہ آپ کے سب کے باس ریسیم میں ساتھ میں کہتے ہیں پاراہل کو ساتھ میں کرسکٹا ہے ایک ملنا چاہیے تھا دیبین ساجد کھدیشے ہی وتیان اکٹ ہیں ساتھ میں اکٹ ہیں اس لأ دین ان باہدہ کیاشا تھا سب کے بینٹ مالک ٹائے باغیر چاہیے بڑھ جائے تو ہو جائے دین نے اس ل vanہ نہیں کیا لیکن دین ان آ entrarس میںians گ owning اس کا وہا رضا ہیتا ہے اب طلب Puerto سب کے دلوں پر kulheartا ہونی چاہیے کہ دین نے وہا رضا کیا تھا اب سوال یہ ہے یہ کہ ہماری قوم متحد ہو خدا نے اس کا وعدت کیا یا نہیں کیا ان کیا ہے کہ تم دین پرامل کرو گے تمہارے انتر بہدت ہوگی تمہارے انتر بہدت ہوگی تم ایک اوم بنو گے تو تم خلو امت کو خرجت لنا تو تم بہتری امت ہو جس کو اللہ نے انسامت لی بنایا کہ سارے بارے کو لائے کی تو بھئی دین خدا سے یہ ساتھ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے ملنا چاہیے اب ہے جب نہیں در حقیقت دین کو نہیں دینداری کو دین تو اللہ کی مطلق حقیقت ہے ایبسلوٹ ریالیٹی ہے وہ دین کو بھیجتا ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں اس میں ریویو بھی نہیں کرنا ہے ہمیں دینداری کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ یہ بھی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں یہ کس قسمتہ دین پر عمل کر رہے ہیں اور خدا ممتاز فرماتا ہے اللہی اجعلاللہ لِلکافرین عالا المومنین سبیلہ ہم نے ہر کس کافروں کو مومنوں کے اوپر کوئی غلبہ نہیں دیا ہے تو پھر یہ غلبہ کس بات کہتے ہیں یہ کیسا غلبہ آگیا پھر یہ سب چیزیں ہیں جو ہم سے ایک بات کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ بھئی اپنے دین کو ریویو کرو دین کے بارے میں سوچو کہ تم دین میں کر کے رہے ہو اب مثال کی طور پر جو ہمارا موضوع ہے جو ہم نے دو تین دن پہلے اب حدمت میں آرائز پیش کی ہے اور اب اس قوم آہستہ 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 بزیر کرنے کی طرف جائیں گے وہ یہ کہ قوم میں وحدت ہونی چاہیے اتحاد ہونا چاہیے یہ وحدت اور یک جہتین نہیں ہے یہ سب کو معلوم ہے ہونی چاہیے سب کو معلوم ہے کتنا اہم ہے بہت اہم ہے دین سے ملے گی یا غیر دین سے ملے گی بڑوں کی گفتگو سے لے کر اور تمام اصولی موقف تک سب چیزوں میں جذباتیت نظر آ رہی ہے اب کوئی ہو جو آ کر یہ کہے کہ بھئی کہیں سے تو اس جذباتیت کو روک کر کوئی دھارہ اس کے اوپر کوئی دھارے کے اوپر کچھ بند باندھا جائے کہیں نہ کہیں شاعری کے اندر کوئی جذباتیت دکھائے کہیں نام ہوتی ہے لیکن ایک اقل مند آدمی اپنی تقریر ساری کے ساری جذبات پر کرتے ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ جو جذبات کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اچھا قوم کو تو چونکہ خود جذباتی ہے اس بات کا علم کم ہو پاتا ہے آپ یقین فرمائیے جو لوگ اس محور سے نکل کر دوبارہ اس میں آئیں کوئی سیریس پوائنٹ نہیں ہے کوئی سیریس پوائنٹ نہیں ہے اور آپ اور میں اگر اپنی طرح اور آپ بہت آسان چاہیں گے کہ بھئی ایک گھنٹے کی پوائنٹ مثلا میں اپنی طور پر سوچتا ہوں اگر میں آپ کے سامنے پچاس منٹ یہ ایک گھنٹہ آرائز پیش کر رہا ہوں کم سے کم تیس منٹ چالیس منٹ آپ کو مفید چیز ملنی چاہیے اگر آپ کو یہ بھی مفید نہ ملے اور جذباتیت ملتی رہے تو پھر کل مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ ایک پوائنٹ تھا آپ نے اس پر سادہ اثران نہ کرو اگرے پوائنٹ کی طرف منتقل ہونے کوشش کرتے ہیں درود بھیجے گا جو قوت کے اندر صورت بنتی ہے کہ اگر یہ پوائنٹ ہوگا تو اتحاد ہوگا اور یہ پوائنٹ نہیں ہوا تو اتحاد نہیں ہوگا اور اس پوائنٹ کے اپنے اصباب ہیں پہلے میں وہ پوائنٹ ارز کروں گا پھر کوشش کریں گے کہ اس کے اصباب کا بھی کچھ جائزہ لیا جائے کہ یہ مشکل آتی کیسے ہے وہ بہت سادہ سائی پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ میں اور مجھ میں اختلاف برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا پس منظر کیا ہے اس کا کیوں یہ ضرورت ہے اور کون سے لوگ ہوتے ہیں والمہمالکہ 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 سلی اللہ محمد والمہمالکہ وعجل ہم انسانوں کو ایک دوسرے اور کچھ اندرونی بہت ساری علامتیں رکھی ہیں آہستہ آہستہ ہم انسانوں سے کشف کر رہے ہیں مثال کی طور پر ابتدائی طور پر ہم ایک دوسرے کی شناخت کیسے کرتے تھے جب ہم اپس ٹیکنالوجی نہیں تھی انیشل ڈیولیپمنٹ تھی انسانیت کی یہ کیسے شناخت کرتے تھے بہت سادہ سا کام یہ تھا کہ دیکھتے تھے کون کس قبیلے کا ہے انڈویجول شناخت کی نہ زورت پڑتی تھی اور نہ کوئی اس کی پیشے جاتا تھا مثال کی طور پر خدا نہ کرے کسی نے کسی کو مار دیا تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا مارنے والے کا نام زید ہے عمر ہے فلائیں یہ دیکھا جاتا تھا بندہ کس قبیلے کا ہے معاملہ ختم اب جناب قبیلے کی قبیلے کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی اچھا یہ قبیلہ پوچھ بھی نہیں رہا کہ جس نے مارا تھا اس کا نام کیا ہے نام سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے شناخت انفرادی نہیں تھی شناخت جو تھی وہ مجموعی تھی اجتماعی اچھا اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہم لوگ ایک ایسے نتیجے پر پہنچے گی نہیں ہمیں اجتماعی شناخ کے پیچھے انفرادی شناخ بھی چاہیے تو وہ انفرادی شناخ کیسے بنے گی وہ ایک بڑی جنرلائز قسم کی شناخ تھی وہ چہرے کے ذریعے سے تھی کہ اس کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے اس کا چہرہ اس سے مختلف ہے تو چہروں کے اختلاف کی بنیاد اور ہم نے انفرادی شناخ کو تیکر لیا تو چہروں کے پیچھے اور ہم نے انفرادی شناخ کے پیچھے انسانوں نے فنگر پرنٹس کا سہارہ لیا فنگر پرنٹس کے علاوہ بھی شناختیں ہیں ہمارے پاس مثال کی طرح آئی کا ریٹینا یہ ایک شناخت ہے ہمارے پاس پھر پہلے دینے بھی مختلف ہیں ان سب کا دینے نے ایک شناخت ہے پتہ نہیں کتنی شناختیں یہ انسان دو انسان ایک جیسے نہیں ہے دو فنگر پرنٹ ایک جیسے نہیں ہے دو فنگر پرنٹس کے علاوہ بھی شناختیں ہیں ہم نے تباکے لیا تشریح کے بغیر اسے سطلاح کی کہ ہمارے جو دماغ ہیں مرد اور عورت کے ان کا بھی پیٹرن بلکل ڈیفرنٹ ہے مرد اور عورت کے دماغ کا پیٹرن بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کی بنیاد پر مرد اور عورت کی صلاحیتوں میں زمین آسمان کا فرق بنتا ہے مثال کی طور پر ہم مرد لوگ رنگوں کی شناخت میں ناکام ہیں ہم لوگ کلرز کو اتنا اچھا ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے لیکن ہماری ایک اور خوب بھی ہے ہماری ایڈیفرنٹ ہے ہماری ایڈیفرنٹ سکموت مرد عورت سکموت موسیقا موسیقا یا تو میرے جبر میں کچھ اور سوچوں تمام تر موسیقا 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 بہت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر علم حاصل کر ہی نہیں سکتے جو کچھ ہے وہ شکل مثلا آپ کہیں گے اس وقت رات ہے شاید ہو شاید نہ ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں پہنی والی پیدر یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ رات ہے تو وہ کہہ کا کہہ دنیا پر کوئی راستہ نہیں ہے جانے نے کہا کہ رات ہے پہنی پیدر یہ کہہ رہے ہیں دوسری پیدر یہ کہہ رہے ہیں شاید رات ہو شاید نہ ہو میں فیصلہ نہیں کر سکتا میں یہ بھی نہیں کہنے میں جو کہہ رہا ہوں بجی کہ ہم اپنی ایک صورت اپینین بنا سکتے ہیں ہماری ایک پاپ پیک اپینین ہو سکتی ہے لیکن اپینین تو ہو سکتی ہے دوسروں پر تھوپ سکتے ہیں یا نہیں تھوپ سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے رائے بنائیں سو فیصد یقین کے عالم میں ایک رائے پر پہنچ جائیں کہ آپ کر سکتے ہیں خدا نے آپ کی اقل میں اتاقل دیئے لیکن آپ یہ کہیں کہ جو میری رائے ہے سب بلہ چونچڑا ہوئی رائے بنائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کب ہوتا ہے اس کے اپنے اسباب جو یہ کرتا ہے اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں کب وہ یہ کم کرتا ہے لیکن تو کہنا چاہ رہے ہیں ہم وہ یہ کہ آپ اور میرے درمیان اتحاد یا جہتیب رہدت اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں آئیں گے کیا صلاحیت ہے مجھے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے آپ کی رائے قبول نہیں ہیں اور میں کہوں رائے قبول نہ ہونے سب مجھے کوئی مقصام نہیں ہوں گا ہمیں یہ سیکھنا ہے سیکھنا ہمڑے گا جسے کے ساتھ دروت پہ دیکھو محمد و عالمان جب فرد اللہ خدا نہ کرے ہم نے یہ نہیں سیکھا اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا تو کیا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی ذرا سا بھی اختلاف کے رائے کرے تو ہم مجھ سے کہیں گے تمہارا راستہ کچھ اور میرا راستہ کچھ اور سوال یہ ہے کتنے انسان سے ہوتے ہیں بھائی کتنوں سے کہنا ہے میں اپنے والد کے خوف کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے نہیں کہہ بارا جس دن میں آزاد ہوا کر بھائیوں سے بھی کہہ بہتے ہیں کہ چونکہ ڈیفرنس اوپینین ہے تمہاری رائے کچھ اور میری رائے کچھ اور تو تمہارا راستہ کچھ اور میرا راستہ کچھ اور سخت رائے کا انسان آخر میں تنہا رہتا ہے ہم نے یہ شکھا ہے جس کی رائے میں جس کی رائے میں بنانے کا موقع دےمیں اگر کوئی یہ کہے میں رائے بناوں گا دوسروں کو رائے بنانے کا موقع نہیں دوں گا اس کholm کے انسان فکری استقباع یہ فکری استقباع ہے یہ کس کی خاصیات ہے یہ فراو prosecutor فراوCong کی خاصیات ہے وہ کہتا ہے میں رائے بنانے کا کوئی اور رائے نہیں بنایا گا کہاں سے نظر آتا ہے قرآنی کےریم انشانسن آتا ہے قرآنی کےریم کہتا ہے ہی فراو dolph فران ایک موقع پر آپ نے تمام درباری میں درباری باتا ہے یہ جو فران ہوتا ہے اس کی ایک عوام ملکی جو پیسری ہوتی ہے اس فران اور اس عوام کے درمیان ایک اور درو ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے ملا درباری باتا ہے نہ خدا کسی کو فران بنائے نہ فران کے درباری بنائے دورہ بڑی مسئلت کی چیئے تو آپ غور فرما ترہیے گا نہ ہم فران بنے نہ ہم فران کے درباری بنے قرآن کریم برماتا ہے یہ فیرون کیا کرتا ہے درباریوں کو جمع کرتا ہے درباریوں میں نمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرِي کہتا ہے میں نے تو جتنا بھی ڈھونڈا ہے تمہارے لئے خدا ڈھونڈا میں نے مجھو کوئی نہیں ملا وہ میں ہی رہ گیا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرِي میرے سوا میں نے جتنا ڈھونڈا تھا مجھے تو کوئی تمہارا خدا نظر نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا مطلب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی تم خود نہیں ڈھونڈ سکتے میں ڈھونڈ سکتے فکری استقبار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ کپڑے کو میری مردی سے پیان لو چلو ٹھیک ہے گھر میں تم میری مردی سے رو وہ کہتا ہے خدا بھی ڈھونڈا تو میں ڈھونڈ کے دوں گا اچھا ابتگاہ تروننے میں جاتا ہے تو کس کو ڈھونڈتا ہے میں ہی ہوں 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 فکری استقبار کرتا ہے اپنے محمدات کو پورا کر لیتا ہے میری عقل چلے گی تم سب اپنے اپنے مندروں میں چلا کروں یہ بطولت ہے اللہ نے ہم سب کو فکر اورتا بنائی کے ساتھ دے اللہ کے نبی نے کمی یہ کامی کیا دوسرے نے سانا جا کہا تو اپنے فکروں کو بند کر دو تو صرف چند لوگوں کی فکر چلے گی باقی سب کا کام ختم ہوں نہیں فرمایا لاحق رہا فردین ہم دینوں کو جبر نہیں کریں قرآن کریم شاید واحد دین ہے جس نے اتنا زیادہ فطر اور تدکر کے اوپر اسرات کیا سوچو گوھر کرو فکر کر رہا موقع دیتا ہے نبی کے سانے کھڑے کے لوگوں کو نبی موقع دیتے کہتے ہیں تم لوگ سوچ کے بتاؤ انسان کامل علم مطلع علم لدنی وحی و خدا سا اس کی باوجود فرماتا ہے تم لوگ بتاؤ قرآن کریم فرماتا ہے ان کو کام کے اندر مشاور میں شریک کرتے ہیں علم مطلع کے ہوتے پر کسی ہی بن جائے شریک مشاور پھر بھی قرآن کریم کو مشاور میں شریک کرتے ہیں جب اللہ کے نبی کو خدا میں مطلع لیے کہہ رہا ہے شاگر ہم فی الامد ہم راپ کا کھڑے پر ہم کو کس نے آف دیا کہ ہم اس دیتا کے فکری دکھائیں تو یہ جو مشکل ہے کہ بھئی ڈیفرنس او اپینین نہیں ہے اگر کوئی کہے میں اختلافرائی کبھن نہیں کروں گا اختلافرائی کبھن نہیں کروں گا اس کی بنیاد ہے کیا بنیاد ہے ایو اپنی استقبار پر فکری استقبار پر یہ فکری استقبار ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو سوچنے ہی نہیں دوں گا کہتا ہے نہ کوئی سوچے سوچو گا تو میں سوچوں گا اس کے بعد یہ فیراون جادوگرم سے کھلتا ہے آمن تم بہی قبلان آدھانا لکھو اصلاح ان جملوں کے اندر ریفلیکشن دیکھیں اس کی فکر کی کہتا ہے فیراون جادوگرم ایمان لیا ہے حضرت مسائل السلام کے بعد کہتا ہے آمن تم بہی قبلان آدھانا لکھو تم اس پر ایمان لیا ہے میری اجازت سے کبھر یہ صالح میں وہ کوئی دیکھئے یعنی خدا نے مطالب کیا رہا ہے اس بدبخت کی استقبار کو دیکھو کسی کو ایمان نہ آنا ہے پہلے سے اجازت لیا صحیح نہیں ہمیں آپ بھی شخصاں میرے نزلی آج کا میڈیا فیراون ہے میرے نزلی آج کا میڈیا فیراون ہے یہ دماغوں سے کیلتا ہے جو چاہتا ہے ہمیں منواتا ہے اور یہ ایکسپرٹ ساتھ نے کھانا کیا کبھی بھی دو کوئن کے دونوں یہ لوگ ہمیشہ کہتا ہے ہم آپ کو چوز کرنے کے لئے سب کوئی بتا رہے تو آپ نے چوز کرنا ہے چوز کریں کبھی بھی ایسا نہیں کھانا ہے جس دن ان کو جو سائٹ دکھانی ہوگی وہ سائٹ دکھائیں گے کیا مطلب اس کا حصہ ممکنال ایک دن شعا سائٹ دکھانا چاہتنا ہے دن شعا سائٹ دیکھنا ہے ممکن ہے ایک دن دوسری سائٹ دکھانا چاہتنا ہے دن وہ سائٹ دکھائیں گے آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے ہماری سائٹ دکھائیں گے ان کو کسی کوئی سائٹ سو کوئی ضرور نہیں ہے ان کو اپنی سائنٹی سے رکھا رہے سے ہم بے وفق مند ہیں ان کے ہاتھ ان کے سمجھتے ہیں ہمارا دکھارہ ان کے سامنے تب ان کو ہم سے کوئی ہم دردی ہو گئی ختم کوئی ہم دردی نہیں گئی ان کو اپنے مالغزار سے کام ہے ان کو اپنی سیاسی داقتوں سے کام ہے ان کو اپنی بلیک میلنگ سے کام ہوا ہوگا یہ فکری اس کے بار بار ہی ہو جانچا ایسان ان طرح اسلام ان سب کے مخالف ہیں اسلام کیاتا ہے فکروں کو فکروں کو فرمان چلنے کا موقع دو انسان اپنی فکر کو فرمان چلائے آپ کے خواست اس کے سوا کوئی راستان میں ہوتا ہے ایک مثال اور اس کرنگا آپ کی خطنت میں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد آپ کہیں اپنے بچوں کو لے کے جانے ہیں بچے کو لے کے جانے ہیں اور آپ چاہتے ہوں کہ بچہ دو میں سے ایک کام کر لے اپنے آپ سے پوچھے گا کتنی دفعہ آپ تیہ کر کے کہتے ہیں اور کتنی دفعہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ تیہ کریں ہمیشہ اس بات پر باک کیسے اب مثال کچھ کے بچے تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ بچے تیہ کرتے ہیں کہ مثال میں اجازت ہوں نہیں لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں آپ بھی بتائیں آپ ان کو علاو کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ تیہ کریں اگر آپ ان کو یہ اجازت نہیں دیر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو فکری استقبار سہنے کے لیے تیار کریں آپ ان کو فکری استبداد قبول کرنے کے لیے تیار کریں اب ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ دکھوں ہم تم کو شروع صحیح نہیں سکھائیں گے کہ تمہاری بھی کوئی اپینین ہو سکتے ہیں یہ ہماری غلطی ان سے غلطی ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم اس بات کے اوپر بنا ہوئے کہ بچے کو فکر بنانے کی طاقت نہیں دیں گے ہم بچے کو فکر بنانے کی طاقت نہیں دینا چاہتے ہیں اصلا ہمارا جتنا ایڈوکیشنل سسٹم ہے میں اپنے پوائنٹ کر سکتا ہوں اپنے ایڈوکیشنل میں ایکسپرٹیز نہیں ہے میں ایکسپرٹیز کسی اور فیلڈ کے اندر لے لیکن اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس کی وجہ سے میں اپنے پوائنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ یہ جگہیں جہاں پر صاف نظر آ رہے ہیں بچے کو اپینین نہیں دینا چاہتے ہیں بچے کو سیک پیٹرن میں رکھنا چاہتے ہیں اور دنیا میں یہ کام انسانوں کو اس لیے سکھایا گیا کیوں کیوں جو بڑا سسٹم ہے وہ بہت سارے انسانوں کو صرف مشینی کے پرزے بنانا چاہتا ہے اس سے زیادہ پوچھتے ہیں چونکہ ان کو مشین کے پرزے بنانے تھے تو وہ پرزے کو اختیار نہیں دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مردی سے سوچے مجھے کس مشین میں فٹ ہونا ہے کہتے ہیں ہم پرزے بنائیں گے اس کو ہم دیکھ کر کے بتائیں گے تو انہیں اس مشین میں فٹ ہونا ہے تو وہ رائے کیوں بنائیں اسلام سب کے مخالف اسلام کے لئے نہیں فکر دو شعور دو ان کو بھی رائے بنانے کی اجازت دو اندوان پاس اختیار نہیں ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ کے اوپر ڈکٹیٹ کرنا چونکر دو اب اعزان معاشرہ کریں میں آپ کی خدمت بجارس کرنا چاہتا ہوں ہمارا معاشرہ ہمارے بچوں کو اس اسٹینڈرڈ کے اوپر نہیں لانا چاہتا ہمارا اور آپ کے پاس دو تین راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے میں اس کو مختصر کرنی کوش کرتا ہوں ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے دینی حلقوں میں اپنی تربیت فکری استبدال سے نکال کریں فکری استبدال سے نکال کر فکری استبدال سے نکال کر فکر کے پرمان چڑھانے کے اوپر لکھا ہے ہمیں آپ کی شخص محاصر کروں گا کتنے مقرر ہیں جو لوگوں کو جب کوئی بات سناتے ہیں تو یہ گراؤنڈ دیتے ہیں کہ وہ بھی رائے بنائیں کتنے مقرر ہیں یا جو بھی رائے دیتا ہے وہ یوں رائے دیتا ہے کہ آخری رائے یہی ہے ہم براؤنڈ دینوں کو اپنی رائے بنائیں ہاں ٹھیک ہے ہم دنیا کی قانون کو جانتے ہیں تو اس قانون کی خلاف نہیں ہے وہ قانون کیا رہے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر ایکسپرڈ کی اپینین قبول کی جائے گا یہ دنیا کا ایک قانون ہے اگر آپ میکینک نہیں ہیں اور آپ کی گاڑی میں خرابی ہوئی ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑی صحیح نہیں کر سکتے چونکہ آپ کی فیلڈ میڈیسن ہے اور آپ گاڑی کے میکینک کے بارے میں نہیں جانتے آپ کو اس وقت میکینک کے پاس جانا چاہیے اور شاید وہ آپ کی مقابلے میں کام پڑھا لکھا ہوگا لیکن چونکہ وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے آپ کو اس کے پاس نہ نہیں پڑھے ہی بڑے اس قانون کو کوئی مکر نہیں ہے ہم انکار کر رہے ہیں ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں انسانوں کے پاس رائے بنانے کی طاقت ہو اب میں اپنی حضرت میں ارز کروں گا اب دس بستہ پہلے میں بعض اوقات کیا کرتا ہوں کہتا ہوں دس بستہ اور ہاتھ نہیں مانتا ہاتھ کیوں کر دیتا ہوں دیکھیں بعض اوقات میں کہتا ہوں دس بستہ اور ہاتھ کے لانتا ہوں ہاں بھائی دس بستہ دس بستہ یہ کام حسینیت ہے اور وہ یزیدیت ہے تھوڑا سی جلہ چھوڑ دو تھوڑی سی جلہ چھوڑ دو اتنی شاپ کرسٹلائز اپینین ہیں یہ حسینیت وہ یزیدیت ہے اور دوسرے بھی ایسے ہیں خدا کا واسطہ اس میں تھوڑی سی جلہ چھوڑ دو ہم انسانوں کے لیے کچھ دماغ کی طاقت ہونی چاہیں گے تاکہ یہ فیصلے کر سکتے اگر ہم اس طریقے سے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے نتیجے میں ہماری قوم کبھی بھی سیکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے ہمیں کیا کر لینا چاہیے تم مجھے سمجھ میں آرہا ہے میں نے کہا رہا ہے جو میری اپینین وہ فائنل اپینین ہے آخری اپینین ہے جو مجھے سمجھ میں آرہا ہے وہ یہ سمجھ میں آرہا ہے ہمیں یوں کہنا چاہیے ہماری رائے میں یہ راستہ حسینیت کا ہے یہ راستہ سیدو شہدہ کا راستہ نہیں ہے اب آپ فیصلہ کریں آپ کو ہو چندہ آرہا ہے یہ انتیجے کار ماتھا ہے ہنرہی 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 اللہ ایک ہنرہا ہے سبسا ہے محمد وآلہ جو محمد وآلہ اثروں محمد عجل خارج ایک سانم اپنٹرم ایک بار کو اور جنہاں رکھیے گا آپ اور میں اگر افراد کا احترام نہیں کریں گے معاشرہ ترقی نہیں کریں گے افراد کا احترام نہیں کریں گے معاشرہ ترقی نہیں کریں گے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی اس بات کے ذریعے کسی کی بے احترامی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری فکر سے بہت دھوٹ ہیں اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ چوپیدار کا بھی احترام کریں آپ جمع دار کبھی احترام کریں آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ایک معمولی پولیس افسر کا بھی پولیس میں اس کا بھی احترام کرتے ہیں اس عنوان سے کی یہ بھی انسان اچھا تو میں آپ سے خواہ ہوں کہ آپ نے علماء کی بے احترامی کرنے ہیں حت ان میں اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے یہ بات کہہ کے کسی کی بے احترامی کا ادادہ کیا میں ارزا کر رہا ہوں ہماری بات کو بلکل نہیں سمجھ گئے ہم کسی کی بے احترامی نہیں کریں ہمارے ارادوں میں کوسوں دور ہے کہ ہم کسی کی بے احترامی کریں جو جدو جہد کر رہے ہیں جو پانشرے کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے اپنی گرائی اچھائی سب کام کو انجام دینے کو تیار ہوتے ہیں اندین کی خاطر ہم کیوں ان کی بے احترامی کریں یہ بے احترامی کا واحدہ نہیں ہے یہ صرف ایک برادرانہ رائے ہے جو ہم جیسے کی ذہن میں آئی ہیں اس سے زیادہ پرشت کی تمام اہل بیت احترام علیہ السلام کی چانے ورن کی جانوں میں عزت و عبور کیلئی مزید توفیقات کیلئی دروت بھیجے گا محمد و عالی محمد محمد صلیح محمد 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 ہم نے اپنی خدمت رہنس کیا آراب کو دیتے وقت دوسروں کے لیے گراؤم رہنا چاہئے گراؤم رہنے گا وہ لوگ اپنی فکروں کو استعمال کریں گے رائے میں مضبوط ہوں گے رائے مضبوط ہوں گے بلائنڈ فالوور ہونے کا بہت بڑا مقصان ہوتا ہے میں آپ کی اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ایک وقت کا سنا ہوتا ہوں دروت بھیجے گا محمد و عالی محمد 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 ایک دوست بہت نفیس ہمارے دوست وہ اس زمانے میں کسی اور فلکے کا حصہ تھی اور وہ اس ڈسکشن میں تھے کہ ان کو حق تا پہنچنا رہے بہت کوشش کرتے تھے بچائے بہت بے اتحاب کوشش کی اور وہ انہیں اس دوران میں سمجھ دے کہ کتابیں پڑھ پڑھتے عربی سی تھی انہوں نے ریفرنسز پر رجوع کیا وہ بہت کوشش کرتے تھے اور اپنے ڈسکشن میں کافی آگے جا چکے تھے کہ اب ہرم گئے گا اسی طرف ہیں اور بچے ہیں ان کے سب تو وہ ابھی ڈسکشن اینڈ پہ نہیں پہنچا تھا سوال جواب چل رہے تھے اور نظر ہی آ رہا تھا کہ ان کا ٹرینڈ یہ ہی ہے کہ وہ آ جائیں گے ایک دن میں نے فون کیا صبح ہی صبح وہ کبھی کبھی یاد دلاتے ہیں مجھے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور آپ نے بہت اچھا کیا صبح صبح ہم نے فون کیا اور مجھے فون کر کے کہنے گے کہ مولانا صاحب میں میں آج ہی قبول کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے سامنے ہے دائرہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے رائے کو قبول کرنا چاہتا ہے تو آپ سے کیا کہیں گے ہم نے کہا نہیں نہیں ایسے ہی آپ یہ من کہا کہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے آپ اتنے مہینوں سے میرے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ مجھے کر لینا چاہیے اور جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں کہ نہیں ابھی نہیں میں کہہ دیکھئے آپ کا ایک ڈسکشن چل رہا ہے آپ نے کچھ سوالات کر رہے ہیں کیا آپ کے ذہن میں آئے ہیں آپ نے کچھ سوالات کو ابھی سیٹل نہیں کیا آپ سوالات کو پہلے سیٹل کریں گے جب سارے آپ کے سوالات تیہ ہو جائیں پھر بسم اللہ تشکل رہی ہیں ہم آپ سے کہی رہے ہیں تو آپ آج پر مصر کیوں گے حضرت صورت نے کہیں کہ مہرانا صلی اللہ علیہ وسلم میں آج میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا میں نے کہا بسم اللہ سنائیے کہنے گے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے اللہ کے نبی تشکل آئے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بھائی کے ماننے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوتے ہیں اللہ 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 شاید اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعج خرد محمد وعالی محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد میں نے کہا نہیں یہ کافی نہیں کہنے مہرانا یہ بھی کافی نہیں ہے میں نے کہا کہا کافی نہیں ہے آپ اپنی اقل اور دلیل کو اختتام تک لے کے جاریے یہ خواب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی علمی کام کو اور شرعت اور محنت کے ساتھ انجام کریں محمد وعالی محمد میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہنے گا اچھا ٹھیک ہے کچھ دن کے بعد باہر وقت افتگو بکی رہی اور وہ اس طرف آگئے پھر کہیں بہت عرصے کے بعد جب شادی بھی ہو گئے ان کی بچے ہوئے یہ ہوا 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 تو ایک دفعہ ملے کہیں کہیں ان کو اچانت ہی خوش یاد آیا مسکران لگے میں نے پچھا کیا ہوا کہنے مانونا آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو فون کیا تھا اس طرح صبح ہی سونا کہا ہاں بہت اچھی طرح آگے کہانے آپ نے کتنی کتنی مجھے بدل کر دیا تا اس موقع پر آپ نے کہا مجھے سامن میں آ رہا ہے کہ آپ پس چلے جاتے ہیں بھاگیا کیا ہوا تھا اب سوشی قدرہ کیونکہ یہ ہوا تھا نہیں کہا رہا ہوں کہ رات کو لائٹ گئی رہی تھی اور اچانک میری آنکھ کھولی تو میں کوئی امگدی وگرہ لینے کے لیے اٹھا اور میرا پاؤں کسی کرسی کے یا سٹول کے پائے سے بہت دور سے ٹک رہا ہے اور میری چھوٹی امگلی تھی تھی بہت دوردار چھوٹ لگی اور میں بالکل ہل کے رہ گیا اور اچانک میرے دماغ میں آیا کہ تم فنا فنا کو برا بزا کہتی ہو نا اس لئے تمہیں چھوٹ لگی کہنے لگے کہ میں ہل گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور اگر میں آپ کے کہے پر اس دن علم کی بنیاد پر نہ آیا ہوتا خواب کی بنیاد پر آیا ہوتا تو آج میں واپس گیا ہوتا میں نے اس سے کہا کہ دیکھو برادر جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خواب کی بنیاد پر آیا ہوتا تو مجھے خطرہ یہ تھا کہ اگر تم نے دو رات کے بعد ایک اور خواب دے گیا پھر کیا ہو گیا اس لئے میں نے کہا کہ خواب کی بنیاد پر نہیں آؤ ارن کی بنیاد پر آؤ اس کو میں سنبھال پاؤں گا لیکن میں خوابوں کو کہاں سے سنبھال پاؤں گا ایزان مخترام نمی صاحب مشکل کیے دروت بھی جگہاں محمد وآلہ ایک ہماری جذباتی آتیاں جو اس میں ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے اس واقعے کے اندر دوسرا ہمارا دوسروں کو عقل نہ دینا یہ رشکل بنا گا ہے ہماری اتحاد کے راہ بڑھا ہو ہمیں دوسروں کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ اپنی رائے بنائیں اور اگر ان کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہو تب بھی ان کو دل سے لگا لے گا قبول کریں ٹھیک نہیں ریفلیکٹ بھی نہیں ہے اس میں کیا ہوگا بہت ساری چیزوں میں اتحاد ہے ایک آج چیزوں میں اختلاف بھی اور اختلاف رائے ہونے کے باوجود اگر آپ اس کو اقساط رکھیں گے تو یہ آپ کا اچھا ماننے والا اچھا چاہنے والا بلے گا اس کو اقساط دیکھیں جانے گا یہ قوموں کی ترقی فکری ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ اچھے ایسی فکر والے ہوں جو مختلف فکر رکھتے ہیں یہ جو diversification ہے وہ جو ہمارے پر سے روایت ہے چلی اچھا لگے ہاں تو اس کو بھی ترجمہ کرنوں یہ جو ہمارے پر سے روایت ہے اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ difference of opinion ہوگا difference of opinion میں صحیح رائے اُبھر کے سامنے آئے ہیں اگر سب ایک رائے کے اوپر خاموش ہوگے بیٹھے رہے ہیں ممکن ہے سب ایک رائے کے اوپر متحد ہو جائے جبکہ غلط رائے ہوئے ہیں اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اختلاف امتی رحمت کا ایک مطلب یہ لیے جاتا ہے کہ ان کا ایک دوسرے سے ملنا آنا جانا یہ رحمت ہے قرآن کریم نے اختلاف اللہ لے بندہار لکھا ہے شبوروز وہ شبوروز کا difference of opinion نہیں ہے شبوروز کا ایک دوسرے کے پیچھے آگے آنا جانا ہے تو اختلاف کو ممتی رحمت شاہدی ہاں difference of opinion ارادہ ہی نہیں ہے اختلاف تو مطلب یہاں ایک دوسرے کا قوم کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے لیکن بارد اگر وہ ترجمہ بھی کر رہے ہیں تب بھی اس کی سینس یہ بنی دی ہے کہ آپ difference of opinion رکھیں گے تو ایک اچھی رائے اُبھر کے سامنے آئیں گے جس سے ہم کام کر سکیں گے درود بھی جگہا محمد و عالم اللہ و حاف صلیعہ محمد و عالی محمد و عجل فرد جیسے آپ difference of opinion کو accept کرنے کی طرف جاتے ہیں آپ کو ایک اور quality چاہیے جاتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں میں difference of opinion accept کرنا چاہتے ہیں اختلاف رائے کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک اور quality چاہیے ہوتی ہے جس کے اُبھر کل ہم انشاءاللہ تفسرہ کریں گے ابھی جو nine بن رہی chain بن رہی وہ یہ ہے کہ آپ عقل کو تھوڑا سا حاکم کریں جذبات کو تھوڑا سا control کریں پہلا مرنا دوسرے محلے کے اندر فکری استبداد کی کوئی مجائش نہیں ہے دوسروں کی اخول کو رائے بنانے کا موقع دے دیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی رائے آپ کے رائے سے مختلف ہے اپنے رائے کو ان پر تھوٹنے کی کوشش مت کریں ان کو رائے بنانے کی اجازت دیں اور ان کی رائے کو قبول کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد اگلا سوال آئے گا مجھے کہ کس آدمی کے اندر یہ صلاحیت آئے گی کہ وہ دوسروں کی رائے کو قبول کرے گا اس کے پر ہم کل انشاءاللہ تفسرہ کریں گے ایزان مطلب یہ بنیادی ترین ضرورتیں حتی کھانے سے زیادہ آئینہ بھی ضرورتیں حتی کھانے سے زیادہ آئینہ بھی ضرورتیں کھانا امپورٹنٹ ہے اگر لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوگا زہر بڑھنا شروع ہو جائیں گے ان کو موت سے بچانے بہت ضروری ہے لیکن موت سے بچانے کے بعد ان کو پھر استطاع میں ڈالنا اس کا کوئی فیضہ نہیں ہوگا لہذا مثال کے ذور پر اگر کوئی ادارہ ایسا بنے جو لوگوں کو کھانا کھلا ہے اور ان کی بیزتی کریں گے یا لوگوں کو کھانا کھلا ہے اور ان کو احترام کم دے جس کے نتیجے میں وہ پھر ظلم سینے کیلئے تیار ہو جائیں گے تو میں کہوں گا تم نے کھانا تو کھلا ہے لیکن روح خطل کر دیئے یہ کیا کیا ہے یہ کونچے قوم بنائے تو قوم وہ قوم ہو جس کے احضر فرط کو اپنا احترام ملے لے اس کی فکر کو بھی احترام ملے اس کی جسم کو بھی احترام ملے اس کو ایک مقام دیا جائے اگر فرط ایک مقام حاصل کرتا ہے اس کے بعد اس کے انتر ایک راہ بنتی ہے اپنے راہ کو لے کے چلتا ہے اچھا پہ ایک آخری سواہ دا بنائے چونکہ کافی وقت دیجئے اپنے زندی افتتان پرزیر کروں ایک سواہ یہ ہے لوگوں کی فکروں نے اتنی طاقت نہیں ہے کہ صحیح راہ بنا سکی اس لیے ہم راہ بنا کے دیتے ہیں جو راہ بنا کے دیتے ہیں وہ یہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا یہ انی ایڈوکیٹڈ ہیں انی ایڈوکیٹڈ ہیں چونکہ یہ لوگ زیر تاریمی آفتہ ہیں ان کے اندر راہ بنانے کی طاقت نہیں ہے لہذا ہم ان کو راہ بنا کے دیتے ہیں سواہ یہ ہے اگر اسی اصول پر عمل کریں تو کبھی بھی ایڈوکیٹڈ نہیں ہو پائیں گے اگر ہم نے یہی سوچا ہے کہ یہ تعلیم آفتہ نہیں ہے یہ پٹے لکھے نہیں ہیں ان کے اندر رائے بنانے کی طاقت نہیں ہے لہٰذا ہم ان کو رائے بنا کے دیں گے تو میں کہوں گا یہ کبھی بھی رائے نہیں بنا پائیں گے کسی جگہ پر ہم اسے کہیں کہ بھئی آپ یہاں پھر رائے بنائیں اپنی اپیرین بیڑ کریں اگر بچہ کبھی ہماری فلاس میں یہ کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا تب ہم اسے کیا نہیں آپ کریں گے بچہ سے کہا جاتا ہے ان دو میں سے کون سے بہت خوبصورت ہے بچہ بڑھنٹ نہیں کرتا ہے یہ خوبصورت ہے اگر کوئی بچہ کہے مجھے نہیں مانگ مانگ اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو کیا ہی نہیں اپنی رائے دو یہاں پر کیوں یہ تم شرم کے مارے رائے تو نبا رہے ہو نا ایک آن مریڈین اپسان دے رہے ہیں تم قوم گیرے مفید نہیں بنو گئے اپنی رائے بناو یہاں پر کبھی اسکول کے اندر ہوتا ہے کوئی بچوں سے کھا جاتا ہے کوئی ایک بچہ ہے جو آ کے بوجھے سامنے ہوں کچھ بچے خاموش کرے رہے جاتے ہیں اچھے تیچر کا کام یہ ہے کسی ایک کو اتنا انکریج کرے کہ وہ سامنے آنے کیوں کیوں یہ پیٹرن بننا اچھا نہیں ہے کہ قوم کے لوگ میں جرہت نہ ہو پیٹرن اچھا یہ ہے کہ قوم کے اندر رائے بنانے کی جرہت ہو البتہ ایک 180 پرسنٹ ہے ایک عورب وہ بھی میں منا کرتا چلے جاؤں ہم کہتا چلے جاؤں بھاگ پھولی کرنے گا آپ سب ہی مستحض بننا ہیں یہ بھی نہیں چاہیئے بھئی ایکسپرٹ کی اپینین ہاں کن ہوتی ہے اس پیلڈ میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں اس میں آپ ایکسپرٹ اپینین نہیں بنا سکیں گے ہمارے معاشر کو کور مسئیبت ہے ہر ریٹائرڈ آرمی اسنام کا مستحض ہے بھائی تو میکنیکل انجینئر ریٹائرڈ ہوئے تھے تو اسنام کا مستحض ہے ہر ریٹائرڈ کے ساتھ یہ مستحض ہے ہر ریٹائرڈ کے ساتھ یہ مستحض ہے سب کو لے لے دیتے ہیں جو بھی معاشر کے اندر ہو رہا ہے بھی بھی صحیح نہیں ہیں رائے بنانے کو کہا یہ نہیں کہا کہ تم مستحض بن جاؤ ان جگہوں پر رائے بنانے کو کہا ہے جہاں پر بنانا ممکن ہے مثال کے طور پر ایک رائے یہ بنی ہے کہ مثال کے طور پر میں حرص کر رہا ہوں کہ چار اقت اور تین نکت کے دنیاں شاکیہ سمجھے کون سی روکر پیدان ہے تو کہتا ہے مجھے تو یوں سمجھ جاتا ہے بھئی یہ تمہاری سمجھ معنی کی اندرش نہیں ہے یہاں پر اللہ اور رسول کا حکم چلے گا انہوں نے احکام دیئے دیں ان کی روایت چلے گی جو ان روایت کو پہچانتا ہے وہ بہتا ہے کہ اس کام کو کیسے کرتا ہے آپ ان دونوں کو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہوگا ہے کیا ہم یہ نہیں کہا رہے کہ حرات میں مستحض مند ہے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دے ایسے معاملات میں جس میں اس کی کوئی طاقت نہیں ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں کہ میں تہہ کروں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے بہرحال یہ ایک متوازن نظام ہمیں یہاں پہ چاہیے ہے نہ وہ ایکسٹریمیزم کہ ہر اپنے مستحض بن جائے نہ ایسا سر کو اپنے جھکا لینا کہ کسی کی کوئی رائے نہیں بنکے دے یہ دونوں ہوتے ہیں مخالف سانس ایک متوازن قوم اپنے رائے بناتی ہے ایکسپرٹس کے اپینین کیلئے گنجائش رکھتی ہے ایکسپرٹس کے اپینین کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتی ہے گروہ بیجے ہیں محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اس صفت ہم کہتے ہیں فکری آزادی فکر کی آزادی یہ بہت زمیر ہمارے اور اگر اس کو متصل کریں ایک بار بڑی عجیب بار جب بھی آپ اعلیٰ انسانی اعصاف کی گفتگو کریں اعلیٰ انسانی صفتوں کی اس کو کربلہ سے جوڑنا بہت آسان ہے اللہ 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 میں کتنی انتفاع اس بات کو نوٹ کیا ہے آپ اعلیٰ انسانی اعصاف کی گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کو مسلمہ صاحب کی طرف آنا ہے اور آپ کربلہ سے لنک بنانا چاہتے ہیں ان جہائی آسان ہے جیسے ہم نے آخری جبلا تھا فکری آزادی آپ سوچتے تھے کربلہ سے تو کرنا چاہیئے جیسے ہی سوچا فوراں نظر آئے فکری آزادی سب زیادہ ہی مہمدشان کی فکری آزادی انہوں نے دیئے قوم اس سے بڑے جنرے کہہ پائے گا جو سیدو شہدہ نے کہہ گیا اور دو باتیاں ہوتی ہیں ہم انسانوں کے سامنا جب ہم کسی کی کریکٹر کا کردار کا حیزہ لیتے ہیں ایک تو یہ کہ کیا کہا ہے ایک اور گفتگی پہ ہوتی ہے کس موقع پہ کہا یہ بہت تاجب کی بات ہوتی ہے مثلا فلان اسکولر نے زہر کا پیالہ پیتے وقت یہ جملہ کہا اچھا کہتا زہر کا پیالہ اس کے سامنا نہ ہوتا وہ سچویویشن نہیں ہوتی وہ جملہ کہتا ہے شاید اتنا قیمتی نہ ہوتا لیکن اس نے کہا تو پھر بہت قیمتی ہوتا ہے صحیح ہے اب سید الشہدہ کی کچھ افوال ہیں اور کس موقع پر کہیں یہ بڑی بات ہے قول بھی بہت اہم ہے لیکن موقع بھی بہت ہے اب نظر کے طور پر سید الشہدہ میدان اکھڑ بڑا میں تنہا کھڑے ہوئے سارے اول منصار شہید ہو چکے ہیں اشکیہ کرسکر سامنے کھڑا ہے پانی کی محرومیت ہے رضا کی محرومیت ہے بہت بچوں کی جان خطرے میں اس عالم میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں ہی ہاتھ میں نظر نہ ہو سلت ہم تک وہ سو سو عظمت ہے سید شہدہ اور جب ہم سید شہدہ کے آشور کے خطابات کو دیکھتے ہیں ان کا خطاب سنے رہی ہے لیکن جیسے جیسے شہادت سے نزدیک آتے جانتے ہیں ان کا لہو لہزہ کچھ اور ہی ہاتھ میں آنا ذلہ کو انکھنا رہاں دنیا کے اندر گوجھنا شروع ہو گیا اور ایک عجیب جی عملہ ہے شاید اسی کو آپ مسائل تصبر فرمائے کہ جب سید شہدہ بلکل تنہا رہے گئے دو شبشیریں ہاتھ پر لے کر مخاملہ کیا ایک موقع کے اوپر تشمنوں کے اوپر حملہ کیا خیمی کے سامنے واپس آ کر مڑ کر مقتل کی دیکھ پر کہا اب باس تم نے ہماری چھپنے کی نہیں مالوں اس چھپنے کے اہتر کیا حق نہیں مالوں کیوں مالیں ایک شاید سکنا ہے ہماری چھپنے کی دشمن کہتا ہے کہ میں نے کسی تنہا بہادر کو حسین سے زیادہ جری ہوکے لڑتا نہیں دیکھا ہمارے جتنا یہ تنہاں تھے ظاہری طور پر دشمن کی محاصرہ نے دے لیکن کس چھران سے لڑ رہے تھے کہتا ہے میں ایسا کوئی نہیں دیکھا ہمارے اگر آپ مسائل کی بات کرتے ہیں تو شہادہ نے ایک موقع پر ایک جملہ فرمایا ہے وہ جملہ تمام احزاد احزادوں کے لیے علم بنا ہوا ہے وہ کم کا ذکر ہے کسی نے حضرت سے سوال کیا آپ آپ زیارت کا مصابت مشرف دوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ مبارک کے سامنے مقتل کا دروازہ بنا ہوا ہے مقتل کی جگہ بنی ہوئی کسی پوچھنے والے نہ پوچھا کہ آہداللہ بحجد سے کہ سیدو شہادہ کا مقتل جہاں پر وہ گرے تھے وہ کچھ فاصلے پر ہیں اور روزہ تھوڑا دوسرے فاصلے کے اوپر ہے ایسا کیوں ہوا تو آہداللہ بحجد نے اس کے جواب میں لکھا کہ سیدو شہادہ پر وہ مصابت پوٹے ہیں جو انسان کے ذہن میں نہیں آسکتے ہیں تو اس کے بعد فرمائن جب سیدو شہادہ زمین پر گر گئے اور عمر اس آت کے کسی شخص نے احمد نہیں دی یہ نہیں دیکھتا ہے تو اس غیر نے حکم دیا کہ خیموں پر حملہ کرو جب انہوں نے خیموں پر حملہ کیا تو سیدو شہادہ کونیوں کے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہینو ابھی میں زندہ ہوں میرے خیموں پر کیوں حملہ کرتے ہو اس کے بعد یہ جملہ شاہد کروایا اگر تمہارت دین نہیں ہے تو میں قیامت کا بھی خوف نید زندگی میں اعزاد انسان پر کے دکھا ہو میں مرد زندہ ہوں میرے خیموں پر حملہ کی خیمت ہو اور سیدو شہادہ سیدو شہادہ یہ تمام بارے خیموں پر حملہ اہلے دیتے ادھار علم السلام کی حفاظت کی ذمہ داری سب والا سیدو شہادہ سنجاد کو زبر کر کے گھرے وہ سیدو شہادہ سنجادیں تمام آماراتوں کے امین بند کر چلے اب بس ایک جملہ کے کس طرح چلے میرے پانچویں عبادتوں اپنے والے کو دبرانے کی تیاری کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے اپنے باپ کی سنجیدوں کے نشانوں دیں گے اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہ